محمد یوسف پہ ایک آدمی کی محنت تھی ایک آدمی نے محنت کی محمد یوسف پہ اس کی ماں بھی اس کی ماں محمد یوسف کی ماں کہتی تھی کہ میں صحیح دنور کے گھر کے سامنے اگر تمہیں کلمہ پڑھا تو صحیح دنور کے گھر کے سامنے اپنے آپ کو آگ لگا لگی تو الحمدللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگی خود بھی ایک آدمی کی محنت کی کہ جی اچھے اخلاق دکھاؤ کہ یوسف سے کہ تو نے اپنے گھر میں نے کسی بات کا برا نہیں ملانا اچھے اخلاق دکھاؤ اس کی ماں نے بھی مسلمان ہوگئی اس کا بھائی بھی اس کی بیویاں بھی اس کے قزن بھی کتنے لوگ محمد یوسف کے اس میں نے مسلمان ہوگئے ایک آدمی میں ایک آدمی کی محنت تھی اب جدہ گئے ایک تسریدل بحج تھا جدہ میں میں ایک اپتان تھا تو محمد یوسف نے کلمہ پڑھ لیا تھا اناؤنس نہیں کیا تھا جسے ہم جدہ پہنچے تو ہم سارے جاتے کیاری شروع کر دیگئے کہ بھی آئے ہیں تو بس ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو یوسف میرے کمرے میں آیا ہے کہنجی بھائی ہماری بیگمار بھی ہمارے ساتھ تھی کہ میں نہیں اور میری بیگم نے نہ عمرہ کرنا ہے میں نے کہا کہ یوسف یہ تو مجھے پتا ہے کہ تو مسلمان ہو جائے ساروں کو تو نہیں پتا تو ہمارے جدہ میں دین کی ساتھی ہے عالمگیر بھائی عالمگیر بھائی کو فون کے وہ جدہ میں رہتے تھے ہم نے کہا کہ جی عالمگیر بھائی کیا کرے ہیں انہوں نے کہا کہ جی انہیں پہلے کانسلیٹ لے کے جاؤ وہاں یہ آفیشلی کلمہ پڑے گا اور پھر اس کو میں لے کے آتا ہوں اسی طرح ہی ہم نے کیا وہ کیا عالمگیر نے بتایا کہ جس طرح یہ اور اس کی بیوی بتا نہیں اللہ نے کیا ہی گے جس طرح ان کی پہلی نظر خانہ کعبہ پہ پڑی نہ وہ کہہ رہے کہ یہ اور بیوی بھی اتنے دھاڑے مار مار کے روئے ہیں اتنا دھاڑے مار مار کے بتا نہیں اللہ نے کیا معاملہ کیا کیا نہیں کیا کہ جی آکھ مسلمان ہو جائے اگلے دن ہمارا میج تھا جدہ میں جدہ میں میج کھیلتے ہوئے نہ مغرب کی نماز ہو گئے تو ہمارے ساتھی ایک اور ہے نئی بڑھ ساتھ وہ بھی ساتھ تھے میرے تو انہوں نے کہا کہ آج کی نماز ہے نا آج کی نماز محمد یوسف پڑھائی یوسف کو ہم نے کہا کہ بھی یوسف بھی آگے ہو جو عرب میں آپ لوگ جاتی رہتے ہیں کہ اللہ ہم ساروں کو بار بار لے کے جائے جو نہیں گیا تو اس کو بھی اللہ لے کے جائے تو رواج ہے کہ نماز ہو رہی ہے تو عرب بیچوں پیچھے سے آکے کھڑے ہوتے رہتے ہیں نماز میں یہ وہ جسے میں یوسف نے نماز پڑھا کہ سلام پھیرانا دیکھا تھا کہ چار سے پانچ سفنہ عربوں کی بنی ہوئی ہو تو وہ ایک ساتھی بیٹھتا تھا اس نے کہا کہ دیکھو اللہ نے کیا مہرمالی کی ہے ایک دن کا مسلمان ہے اللہ نے عربوں کا امام بنا دیا ہے ایک دن کا تو اللہ تو پھر اکرام کرتے ہیں بڑھا اللہ اکرام کرنے والے ہیں امام سے تو یہ ساری دنیا میں نا ساری دنیا میں اس چیز کی فکر کر لیں امام سے کیونکہ یہ جو ہمارا پورا علاقہ ہے اس میں اس چیز کی فکر کریں مسلمان جس چیز کا ارادہ کر لینا اللہ اس کو وجود عطا فرماتے ہیں ہم نے ابھی ارادہ ہی نہیں کیا ہم نے ابھی اتنا ارادہ کی گئی میں نے پانچ وقت کی نماز پڑھ لی ہے ہم نے یہ ارادہ نہیں ہے کہ ہم نے اردردہ میں کوئی پانچ وقت کی نماز پڑھا لی ہے جہاں ہمارے علاقے میں اس پورے رائیونڈ کے علاقے میں کوئی بھی ایک بے نمازی نہ رہے اپنے شہر کا ارادہ کیے نہیں کہ یہاں بھی کوئی ایک بے نمازی نہ رہے ایمان سے جس دن ارادہ کر لیں گے نہ اس دن اللہ وجود عطا فرما دیں گے وہ یونس تھا فرانس کا رہنے والا شاہ فیصل نے بھی فرانس میں کہا تھا کہ مجھے جنگہ دے دو مسجد بنانے کے لیے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کو جگہ دے دیتے ہیں مسجد بنانے کے لیے آپ ہمیں وہاں جگہ دے دیں گرجہ بنانے کے لیے بات ختم ہوگی فرانس کا ایک آدمی تھا جس نے ارادہ کیا کہ یہاں دین میں نے پھلنے کے آنے ایک آدمی کے ارادہ کرنے سے اس نے پتہ نہیں کتنی سات سو ساٹھ مسجدیں بنا دی ایک آدمی کے ارادہ کرنے سے سات ہزار سے اب وہ اب بنا اس نے ایک آدمی کے ارادہ کرنے سے فرانس جیسے ملک میں جہاں نافرمانی چاروں طرف ہے کوئی ماننے والا نہیں ہے لیکن ایک آدمی نے دل سے ارادہ کر لیا آج ہم اس چیز کا دل سے ارادہ کریں کہ ہم ساری دنیا میں دین پھلانے والے بن گئے اور وہ جس نے میں اور سعید میں جسم جماعت میں نکلتے تھے جب میں جماعت میں نکلتا ہوں تو رائیون والے نا علماء کرام کو نا ہمارے ساتھ جو نئے نئے پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں نا چھے چھے ساتھ ساتھ تو سعید میں ہی ہمیشہ تاروخ کراتے تھے کہ چودہ کی جماعت ہے نا ساتھ علماء کرام ہمیں کہہتے ہیں کہ ہم ساتھ جاہل ہیں اور ساتھ علماء کرام ہیں یہ دیکھو اصل میں تو جو علماء کرام ہیں یہی ہمارے سنوں کا تاج ہیں یہی لوگ ہیں تو کہتے بھی ہیں کہ پوری دنیا میں جو دین پھیلے گا نا جو پوری دنیا میں دین پھیلے گا وہ جسٹم عرب اور علماء کرام ہیں یہ دونوں جسٹم کھڑے ہوئے تمہارے پوری دنیا میں دین پھیل جائے گا تو اللہ نے آپ کو یہ حالی چیز دی ہے تو بھئی ابھی سے یہ ہم ارادہ کر لیں ارادہ کر لیں کہ ہم پوری دنیا میں اس دین کو لے کے جائیں گے اللہ اور اللہ کے رسول کی زندہی کو پوری دنیا میں پھلا دیں گے بلکل تھوڑ سا یہ اور آپ کو شنا دوں میرے بچے ہیں نا ادھر ایک یہ کالیج ہے ایچیسن کالیج ایچیسن کالیج میں میرے تینوں بیٹے پڑھتے ہیں تو ان کے باہر ہے نا ایک ریڈی والا جو چھلی لگاتا ہے اس کی چھلی مشہور ہے تو وہ چھلی آلوں نے غائب ہو گیا کچھ عرصے کے لیے چھ آٹھ مہینے کے لیے غائب ہو گیا تو چھ آٹھ مہینے کے بعد باپ سے آگیا اس نے کہا کہ بھئی تم کدھر گئے تھے اس نے کہا بہروں میں ملک اس نے کہا تم بہروں میں ملک گئے تھے تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے اس نے کہا جس کے کام سے گیا تھا اس نے دیئے دی تو میں یہ سوچ رہا تھا میں نے کہا دیکھو کہ وہ اللہ کا کام کرنے استے گیا اللہ نے اس کو بھیجا میں جسم سلیکٹ ہو جاتا تھا پاکستان ٹیم میں کہ یہ ٹیم آسٹریلیا جاری ہوتی تھی اب میرا نام آگیا ٹیم میں سلیکٹ ہو گیا میں مجھے نہیں فکر ہوتی تھی کہ میری ٹکٹ کس طرح ہوگی میں نے وہاں ٹھہرنا کہاں ہے کھانا کیا ہے میرے پاس کنوینز کا کیا پروپلم ہوگا پیسوں کا کیا ہوگا کپڑوں کا کیا ہوگا میں سوچتا تھا کہ بس میں اب سلیکٹ ہو گیا نا یعنی ساری چیزیں میری خود ہی ہو جائیں گے وہ جو پتا کہ میں جاؤں ہاں ائرپورٹ پہ جاؤں ہاں تو میرا کوئی بورڈنگ پاس لے کے کھڑا ہوگا ادھر ائرپورٹ پہ اتروں گا تو لوگ لینے آئے ہوگا گاڑی کا پہلے سے انتظام ہوگا ہوتل بک ہوگا یہ ایک پی سی بی کے سلیکٹ ہونے پہ ہے یہ صرف پی سی بی نے سلیکٹ کیا ہے اور جس کو اللہ سلیکٹ کر لے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا پی سی بی اپنے صاحب سے اکرام کرتا ہے اللہ اپنے صاحب سے اکرام کرے گا تو یہ دین کا کام کرنے کے لئے نا اللہ اس کے ساتھ سلیکٹ ہونے کی بات ہے پیسوں کی بات نہیں ہے کہ میرے بس پیسے نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے نہیں نہیں وہی قبولیت کی بات ہے اللہ سے اپنے آپ کو سلیکٹ کرو دعا مال کے قبول کرالو اس کام کے لئے تو پیسوں بھی ضرورت نہیں ہے اس کام کے لئے اللہ سارا بندہ بس خود کریں گے کیونکہ بھئی یہ تو میرا بندہ ہے تو بھئی یہاں پڑھتے ہوئے نا ارادہ اس چیز کا کر لو کہ ہم نے ساری زندگی یہ دین پھیلانے والے کام کو کرنا ہے ساری زندگی کا ارادہ کرو یہ پورے دنیا کے جن سے لوگ ہیں نا یہ اللہ کی بات ماننے والے بنجے اللہ کا رسول کی طریقے کے حساب سے زندگی گزارنے والے بنجے تو بھئی ہاتھ کھڑا کر کے بتائے بھئی کس کس کا ارادہ ہے کہ یہ بھی وقت لگانے کا یہ جی چھٹیوں میں اور کس کس کا ارادہ کہ بھئی ساری دنیا میں جانے کا ہے کہ بھئی ساری دنیا میں کرنے چلو جی اللہ کو بھئی